آتم تتکو کون بھی دچینیا آتم تتکا کرو بچارا سب گٹ ایک بولن ہارا ہم تم تم ہم ایک انسا ایک ذات ایک کل بنسا اتا بھید سمجھ بے بھوندو کس کو کہتے ترک اور ہندو سربنگی صاحب سیلانی رمتہ رام سکل پروانی ست لوک کا بھید نہ بھیدیا اسٹ کمل دل تم نہیں چھیدیا جو تم ایسے برم گیانی تو ست لوک کی کہو نسانی اوگت نگر ہمارا باسا بھید ابھیدہ نرگون راسا ہم ایدی اوگت فرمانی ہمرا بھید نہیں کوئی جانی دھر امبر نہیں پونن پانی جا دن کی ہم کہا نسانی سنکھ جگن پرلے پروانا جا دن کا ہم کا گجھ ٹھانا کبیر پورس کے ایدی آئے پورن برم گیانہن سا سمجھائے پتھر پاہن کمل جماما گھر گھر صدہ بھگتی پتھاوا چودہ طبق ہمارا ڈنکا دھرم رائے مانت ہے سنکا ہم ایدی ہیں دھر کے بھائی جمکن کر پر ہمری دھائی ہم ایدی ہیں دھر کے بھائی جمکن کر پر ہمری دھائی ست لوک کے ہم سیلانی آتم تت سے پلٹا بانی آدھ انت کا کرو وچارا جت سے اپ جائیو سنسارا اونکار اشٹنگی مایا جن برما بشن محسور جایا اتپن کیے پانچ تتو کا پنڈ برمنڈا جا میں ندی اٹھارا گنڈا لک چورا سی ہیں چو کھانی جا کی بیڑی بید قرآنی تم کون رام کا جبتے جاپم تاتے کٹے نا تینوں تاپم تم سکرے کرو دیکووا امی کھیر چاکھا نہیں مووا تمرا رام نرنجن ناتی تاتے ہم تم میں ہے بھاتی آننت رام ایو دھا میں آئے سو دسرت کے پوت کہائے رگون سی راز جا تھے بھائی تین لوک جا کے ٹھکرائی کوٹ رام گئے لنکا توڑی تاکو لکھین اوگت دوری آدھی رام کبیر سربنگی اوگت استھر اچل ابنگی یو باون اکثر وشتارا آدھی رام کا بھید نیارا رمتا رام لکھے پروانی ست پرس کی کہوں نسانی بھرم بھگتی نا کی جو بھائی تم ہو جم کی پھردی ماہی کون مکتی کے ہو تم واسی بھرم بید میں پڑے خلاسی یا سبدی کا جان بھیو آپ کرتا آپ دیو آگے عدل سری کی چونکی کیسے اترو گھاٹی اوکھی ہمری چال بھی ہنگم بینا سبد مہل رہتے لو لینا کبیر پرس نے آن جگایا گجوستو کا بھید لکھایا جنداس گریب کہہ نرلوی رام ملے سے رام ہوئی گریب دا صاحب جی پرماتما کی مہیمہ کو آنکھوں دیکھ کے اب انے کو سمجھانے کی تیشتہ کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی ویسیشتہ رہی ہے ماہ پرسوں میں کہ وہ انے سمتوں کے ساتھ ہی بات چیت کرتے ہیں تاکہ انے سمتوں جیدی گروہ مان جاتے ہیں تو سمتوں اپنے آپ سے بھی کار کر لیتے ہیں گریب دا صاحب جی پرماتما کی مہیمہ کو آنکھوں دیکھ کے اب انے کو سمجھانے کی تیشتہ کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی ویسیشتہ رہی ہے ماہ پرسوں میں کہ وہ انے سمتوں کے ساتھ ہی بات چیت کرتے ہیں تاکہ انے سمتوں جیدی گروہ مان جاتے ہیں تو سمجھتوں اپنے آپ سے بھی کار کر لیتے ہیں ایسا ابھی تک پرسلن رہا تو گریب دا صاحب جی بھی بتا رہے ہیں کہ جو تم ایسے برہم گیانی تو ست لوگ کی کہو بھنسانی کہ اگر دی تم برہم گیانی ہو تم بدوان کہلاتے ہو تو ست لوگ کے بارے میں جانکاری دو ہم ایدھی آوگت پھرمانی ہمرا بھید نہ کوئے جانی دھر امبر نہیں پاؤنا نہ پانی جادن کی ہم کہاں نسانی سنکھ جگن پر لے پروانا جادن کا ہم کا گزٹھانیا کہتے ہیں سنکھوں یگ پہلے جب نہ کچھ بھی نہیں تھا اور جب پرماتما نے شرشتی رچی اس دن کا میں نے اس اپنی امروانی میں اُلیک کر دیا ہے کبیر پرس کے ایدھی آئے ہم کبیر پرمیشور کے داس یہاں آئے ہیں ان کے بھیجے ہوئے سندیس واہک ایدھی من سندیس واہک یہاں پر آئے اور پورن برم گیان ہنسا سمجھائے چودہ تبک ہمارا ڈنگ کا اور دھرم راج مان تہسن کا گریب داس جی کہہ رہے ہیں کہ ان چودہ لوگونوں میں ایک برمانڈ میں چودہ لوگ ہیں اور ان سے الگ یہ تین لوگ انہیں ہیں کہتے ہیں ان چودہ لوگ میں ہمارا بول بالا ہے اور یہاں کا جو چیف جسٹیس ہے یہاں کا جو مکھے نیائدیس درمراج ہے اس برمانڈ کا وہ بھی ہمارے سے کتراتا ہے ہماری آگیا کا پالن کرتا ہے کیا بتاتے ہیں کہ برمہ وشنو محس کی جو پدوی پائے ہوئے ہیں پنی آتمان یہ وہی پرانی ہے جو کبھی پرمیشور کبیر جی کی سرن میں رہے ہیں اور کسی چوتھے یگ میں انہوں نے بھگتی مالک کی سرن میں مریادہ میں رہ کر کچھ دن کی لیکن اس پرماتمہ کی ایک ویسیشتہ ہے کہ یہ کسی کو دکھ ہی نہیں دیکھ سکتا کبیر وگوان دوست کی سرن میں آگئے تو کچھ دنوں کے بعد یہ بہت زیادہ سکھ ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں جو مریادہ میں رہتے ہیں ان کی بھگتی بھی بہت اتدھیک ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کی کچھ سکھ جب ادھیک ہو جاتے ہیں کچھ پچھلے سنسکار سے بھی پرانی کو دکھ نہیں ہوتا اور وہ آگر کے بھی پن سنسکاروں کے پربھاؤ سے نام لے لیتا ہے بھگتی بھی کرتا ہے اور پھر اس کو دو تین چار سال ورس پانچ ورس دس ورس وہ بھگتی مالک کی سادھنا کرتا ہے تو اس کو آپتی تو پہلے بھی نہیں تھی اور پھر یہ بھگتی کا اور سنگ رہ ہو گیا پھر کسی دن وہ مریادہ میں نہ رہتا ہے توڑ دیتا ہے اور ست گرو سے گپت رکھتا ہے تو مریادہ ٹوٹ جانے سے پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملینتا آنی پرہرم ہو جاتی ہے دھیری دھیری وہ بھگوان سے یعنی گروہ جی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ کیا بنتا ہے پھر کال کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے پناتما پہلے عوو نام کا جاپ یہ ریسیزن کیا کرتے تھے ساتھ میں ڈڑے بھی ڈھویا کرتے تھے تپس یا آلے عوو نام کا جاپ یہ ساسطر انکل سادنا کی پر تھنکڑی ہے یہ ساسطر انکل سادنا عوو نام کی کرتے تھے لیکن برہم ستر کی اور ساتھ میں یہ ہٹ یوگ روپی یہ میڈیٹیشن جس کو میڈیٹیشن میڈیٹیشن کا گھاٹ چاہم یہ تک گوڈ ڈی رکھ ڈیا کرتے ساری ساری عمر کھو دیا کرتے جیسے ایک بار ویشوہ میتر راجہ تھا پریر نہ پا کر راج تیاغ دیا سای پریوار جنگل میں چلے جنگل میں بچوں کو کٹیا کٹیا بنائی پھر کچھ دن مارا پھر دوسرے رشیوں سے اس کی ایسے کھچگی وششت مونی کے ساتھ اس کا ورود ہو گیا ان کو نیچہ دکھانے کے لیے بارہ ورس جنگل میں اور گر آ چلا گیا بچہ نہ بھی چھوڑ گئے وہاں سادنہ کرکایا بیٹری چارج کرکایا آکا اس کو پھر ایسے ہی کسی کو سراب دے گا کسی لکھا جاتا ہے جو ہٹ یوگ کرتے تھے میڈیٹیشن اس کا الگ سے لکھا جاتا ہے جو تب ہو جاتا ہے میڈیٹیشن کرنے سے اس تب سے وہ رازہ بنتے ہیں وہ سب اس کے کیے ہوئے کریاں جیسے بھی جس نے کی وہ لکھے جاتے اور ساتھ ستنام کا زاب بھی انہوں نے کیا جو بھگوان سے ویمک ہو جاتے گروہ سے ویمک ہو جاتے ست گروہ سے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اوم نام کی جو زاب ہے اس میں اور ستنام دوسرا منتر بھی ہے اوم نام کے زاب کو یہ ختم کر دیتے ہیں برم لوگ میں یو کال ان کو وہاں نشٹ کروا دیتا ہے وہاں رکھتا ہے کافی دن ڈھاٹ کرو تمہاری پون جی تمہار پون اس کے بعد دوسرا منتر حسط وہ بہت قیمتی ہے اس کی بہت زیادہ ویلو ہے ان پرانیوں میں سے اپنے ایک برمہنڈ کے لاشت ستھان پہ برحم لوگ کے سب سے اوپر جہاں یہ خود رہتا اس سے نیچے تین یہ نقلی ویستہ بنا رکھ یہ ست لوگ واری ڈوبلیکیٹ اس میں ست لوگ الگ لوگ اگم لوگ انامی لوگ تو ایسے ان کو جو ست نام کے عذاب کرنے والے اور پھر پرمات ماشی بھی مک جاتے ان کو وہ پھر وہاں رکھتا سٹروک وہاں ان کو کیونکہ اس کی جلدی سے کمائی ختم نہیں ہوتی دوسرے من ترگی مریادہ سے کیا ویسے نہیں اپنے من مک کرتا رہے تو ان میں سے پھر یہ کیا کرتا ہے برما ویشنو محیس کی پوسٹ پر اپنی پوتنی درگا کے مادم سے ان کو پونہ جنم دیتا ہے اور وہ برما ویشنو محیس بنا دی جاتے ہیں ایسے یہ کام بگاڑتا ہے اور جو وہاں ست لوک مچ لے گئے ان برما ویشنو محیس اور سے تو بہت زیادہ اچھی آتمائے ہیں جو ست لوک چلی جاتی ہیں کیونکہ اسی کلاس کے کلاس پھیلو تھے اور وہ بیچ میں چھوڑ گئے جتنی انہوں نے پڑھائی کی اس کا بینیفیٹون کو مل گیا تو یہاں بتا رہے ہیں سنکھ جگن پر لے پروانا جا دن کا ہم کا گجھ تھانا کبیر پرس کے ایدی آئے پورن برمگیان سمجھائے ہم ایدی ہیں دور کے بھائی جم کے انکر پر ہم رید آئی ست لوک کے ہم سیلانی آتم تس پل ٹام آن آج آنت کا کرو وچار جت سے اپ جائے سنسار اون کار اشتنگی مایا جن برمہ وشنو محیس ور جایا پاس تتو کائیے پند برمان جا مان دی اٹھارا گند برمہ وشنو گنے نہ جائیں اور سکھ ساگر کی پر بھی نہ کہتی وہاں ست لوک کے اندر برمہ بشنو محیس جیسی پنی آتم کی گنتی بھی کو آئی اتنو ہوا پر جو وہاں ست لوک میں آنند دی ہو رہے ہیں اور جو یہاں رہ گئے وہ اس کال کا فس جاتے ہیں اب کیا بتاتے ہیں آنکار اسٹنگی مایا جن برمہ بشنو محیس ور جایا جیاما نے جنم دیا درگا نے برمہ بشنو محیس کو جنم دیا یہ اس کال کی پتنی ہے درگا جوتی نرندن کی پتنی ہے برمہ بشنو محیس کا جوتی نرندن کال پتا پانس تتو کا پنڈ برمہ جان ندی اٹھارا گنڈا لکھ چور آسی ہے چو خانی جا کی بیڑی بید قرآن کیتے چور آسی لاکھ یونیوں میں فس رہنے کا مکھ کار بیدوں اور قرآن کی جو گیان ہے یہ ان کمپلیٹ ہے اور جس کار سے آپ سادنائے بھی کرتے ہو اچھی اچھی پوسٹ بھی اوپر کے لوکوں مپرابط کر لیتے ہو لیکن پھر بھی آپ اس کار کی جیل سے باہر نہیں جا سکتے جنم مر تو تمہارا سماپت نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ بید اور قرآن اس کار کے جال میں فسائے رکھنے کی تمہاری خاص بیڑی ہے تمہارے پیروں میں یہ زنزیر پڑی ہوئی ہے اور پرماتمہ کہتے ہیں عمر کروں ست لوک پٹھاؤں تاتے بندی چھوڑ کہاؤں چھوڑ